تیلنگانہ کانگریس پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبیر نے مرکزی حکومت بجٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی قرار دیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے پانچ ہزار کروڑ سے زائد کا بجٹ مختص کیا گیا تھا لیکن موجودہ بجٹ میں پانچ ہزار سے گھٹا کر تین ہزار نو سو کروڑ کر دیا گیا یعنی آنتیس فیصد کی کمی کر دی گئی انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت بجٹ کے فنڈ میں کمی کرتے ہوئے اقلیتوں کو سماجی تعلیمی اور اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہے محمد علی شبیر نے مرکزی حکومت کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کو کھوکلا نعرہ بتایا مینورٹی بجٹ میں کی گئی کمی پر پارلمنٹ میں آواز اٹھانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے مانگ کی ہے واضح رہے کہ رما سال بجٹ میں اقلیتوں کے لیے تین ہزار ستانوے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے مختص کے گئے ہیں محمد رہے تھے کہ موڈی جی اس بجٹ میں اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا کام کریں گے لیکن بجٹ دیکھنے کے بعد اتنا افسوس ہوا کہ وشواس نہیں ہے بلکہ وشواس کھات گیا ہے پرائیم میریسٹر نے ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تری کا بجٹ میں پانچ ہزار کروڑ کا مینورٹی ویل فیر کا بجٹ تھا لیکن آج تھٹی ایٹ پرسنٹ بجٹ کو انہوں نے کم کر کر صرف تین ہزار کروڑ کے خریب کر دیا ہے یعنی لگ بگ دو ہزار کروڑ روپیہ انہوں نے ریڈیوز کر دیا ہے وہ نو سال پہلے جو بجٹ تھا پھر وہاں ہی واپس لائے تو یہ صاف معلوم ہو رہا کہ انہوں نے یہ نعرہ کھوکلا ہے ان کا سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا وشواس بلکہ یہ اخلیتوں کے ساتھ یہ وشواس گھات ہے اس کی میں مذہبت کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے پارلیمنٹ میں اس کی آواز اٹھاؤ موسیقی